زبال کے دنوں میں نہ یہ ہوتا ہے کہ باندھ مسخرے جو ہے وہ سوسائٹی کے آئیکن بن جاتے ہیں اور جڑا پڑے لکھے بندے گھاٹنوں دیں تے جڑا کو ایک قدہ پڑے لکھے بندہ وڑ جاوے وہ کیوں تنگ ہو جاندہ ہے وہ نشانہ میں بن جاندہ ہے وہ دے معاشنل کھیڈیا جاندہ ہے اور کوشش کی تی جاندی ہے کہ اے سنو پیسہ نہ ملے کیونکہ اے پڑے لکھے بندہ اے نو کوئی اے اسودہ ہو گیا تے اے سنو سدھی ڈنگی اکھنی شروع کر دے پروفیسر باغی صاحب جڑے نو کا دی پروگرام ہے جو مختلف ایسان نظرم دین مڑ آؤٹ ہو جان دین آج انہوں اسی کارکوڑ کے لائے آئیں کہ جناب ذرا تھوڑا جا دس سو اچھا اے دی ایک اور بھی وجہ جی کہ بڑے لوکہ نے جڑے ایسی شوز دے اتے جڑا ریویو چلائیں ریاکشن چلائیں بڑے لوکہ نے کہا جی کہ کوئی ویچدہ بندہ لائے ہو جڑا سانو ویچلیاں گلنہ دس سے پروفیسر باغی صاحب تسے ہیٹلر دادا دے ساڑے آج دے شو ہو چاہیا توڑا شکریہ بڑا ایک آکھنے میں چاہنا کہ اے ویسے بھی ایو جاہ شوز دے ویچ جڑا کی سے پڑے لکھے بندے دے بان آئے انہیے جو میں کالی راہ آتے جو کوئی کارا بندہ ہوندہ ہے نظر نہیں آندہ اور دوچہ ایک دور لگی ہوندی کہ میرے حال کیمرہ زیادہ ہوئے میں کیمرہ زیادہ تو زیادہ آواں ایک طریقہ یہ ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا کہ آپ کوئی لطیف نفتہ بیان کریں کوئی حقائط بیان کریں کوئی اچھا شیر سنائیں کوئی اچھا لطیفہ ہی سنا دیں یہ توجہ حاصل کرتے ہیں جو کیمرہ گریبر ہے یہ بلکل ویسی ہی بات ہے کہ آپ راہ چلتے چلتے کپڑے اتارنے شروع کر دیں کہ جی میں یہ اسیمبلی حال چوک میں نہ سب لوگوں کو اپنی طرف اپنی طرف ان کی توجہ مبزول کرا لوں گا اور وہ اپنے کپڑے تو یہ بتہذیبی ہے اور یہ جماغی خلل ہے اور ظاہر ہے آپ ہمارے دوستوں سے جو ہمارے ڈھاڑی بھائی ہیں ان سے یہ توقع تو نہ رکھیں کہ وہ یعنی ثابتہ پر لیکچر دیں گے یا وہ غالب کے لطیف نقاط بیان کریں گے یہ کام تو بھائی انکر سے بھی مشکل ہے سیکھو پروفیسر صاحب غالب نو سننن آلین چاند بندے توسی تمہیں بیٹھے ہیں نا ویچو سمجھو میں نکل گیاں توسی سننن آلین توسی سمجھنن آلین میں ذرا ادھے آوامینو اے دسو کہ یہ جڑا کیپٹن ہے اس ظاہر ہے کہ ہار ٹیم دا کیپٹن دا انہا شوز دا جڑا کیپٹن ہیں بظاہر یا پس پردہ یا پچھے کیمرے دے یا کیمرے دے سامنے لوکا نو کیمرہ دین وستے کیمرہ کیڑے وقت کتنا کس دے کول رکھنا ہے کس نو کتنا ان کرنا ہے کتنا اٹ کرنا ہے اے کتنا کو ناندے واسسے چوندہ ہے یا او دا رول کیپٹن دا کی ہوندہ ہے اصل رول تو اسی کا ہے چونکہ یہ شو جو ہے یہ نہ تو لائیو شو ہوتا ہے یہ ریکارڈڈ ہوتا ہے اور یہ شو بنتا ہے ٹیبل پر تو ٹیبل پر جس کے ہاتھ میں ڈیل جس کی انگلی ڈیل پر ہے ڈیلیٹ وہ جس کا مرضی رول ڈیلیٹ کرتا جائے اپنے جتنے مرضی اور صرف یہ ہی نہیں کہ وہ آپ کو تو پتا بھی نہیں کہ وہ کیا چیز لگی ہوئی ہے جو بعد میں ریکارڈ کر کے انسرٹ کی گئی ہے بعد میں انفرمیشن جو ہے وہ حاصل کر کے اس کو پھر انسرٹ کیا گیا ہے تو یہ شو ٹیبل پر بنتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے ویسے لوگوں کو ہنسانے کیوں اتنا ضروری ہے مجھے اس بات کی بھی سمجھنی ہے بس ہستے رہنا ہے ہسی جاؤ پاگلو ہسی جاؤ کس بات پر ہنسانے ہیں یعنی وہ نیرو والا کام کہ آگ لگا کے ہنسانے شروع کر دیں اپنا گھر جلا کے آپ ہنسانے شروع کر دیں اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ عام طورتے لوگ کا دے ویچے تاثر پایا جاندہ ہے اور لوگ دستے ویان کہ یہ سٹیج دے آرٹسٹن میں اینہ شوز نے قومی لیول تے اتے متعرف کر رہے اتے لہے کے آئے نے بڑے بلاند مقام اور مرتبے تے انہا دا حق کو انہاں ملے آئے ورنہ سٹیجیں تک محدود سن تو اسی کی سمجھ دیو دیکھیں جی اب یہ شو کیا اور باقی شو کیا یہ سارا ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں تو اس شو کی شاید اس لیے بات کرنی پڑ جاتی ہے کہ وہ ہر چینل پہ یہ ایک کامیاب شو کے طور پہ جانا گیا ہے اور سٹیج آرٹسٹوں کو ٹی وی پر یا بڑی لارج سکیل پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا فائدہ کیا ہوا اس سوسائٹی کو آپ کے سامنے ہے ابتدال اور گھٹیا مزا جو جو لوگ جس سے اجتناب کرتے تھے آج اسے وہ کچھ دیکھتے ہیں کچھ نہیں دیکھتے ہیں اکثریت ایسے لوگوں کی ہی ہے نا جی اے مالکم اے مالکم اے ذرا ایک مہور چوکا سوال پروفیسر بے دس ہو کہ عام طور تے سارے جتنے ہی انکران دے ہوتے ہیں انکر بیسٹ شوز نے انہوں نے چھے لگ دائے اور خاص طور تے ہیں پولٹیکل سٹائر آلے شوز انہوں نے انکران دے بارے ایک بڑا اے لگ دائے کہ یار ماشاءاللہ بڑا علم ہے بھائی ماشاءاللہ بڑی تحقیق ہے اور بڑی معلومات ہے انہ کو اور بڑی دانش ہے کہ اے پوری حکومتہ نوں اور معاشرے پورے نوں رہنمائی فرام کر رہے ہوں دینے اس مرتبے تے فیض ہو کے اے دسوں کے حقیقتیں اے جا ہے یا اے میں گلنا بڑی ہوئی ہیں دیکھیں جی ہمارے مشترکہ دوست ہیں سارے ہی انکر جو ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہیں اور جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ تو خصوصی دوست ہیں میرے تو بہت ہی قریبی گورنمنٹ کالج میں بھی میرے سینئر ہیں اور پھر ان سے تعلق کا ایک طویل تاریخ ہے اچھا ذاتی زندگی میں تو وہ کوئی وہ تو لوڈ آدمی ہیں اور ہمارے دوست ہیں ان کو بہترین شوق ہیں بہترین انہوں نے زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں اور اللہ کرے آئندہ بھی گزارے تو مورل فیبرک کو آپ کر کے اور اس کوسٹ پر اگر آپ یہ مزہ پیدا کر رہے ہیں تو وہ بھاری قیمت ہے ان کی زندگیاں بس ایسی ہیں جیسے ایک عام آدمی اچانک کانسلر بن جاتا ہے پھر وہ ایم پی اے بن جاتا ہے پھر ایک دن اچانک وہ جیانی ورساچی کا سوٹ پہنا اور رومیو جولیٹ کا سگار اور وہ کالے آدمیوں سے بات کرنا بند کر دیتا ہے تو تو کرتا ہے پانچ سات باڈی گارڈز رکھ لیتا ہے یعنی یہ چیزیں اس سے پہلے اس معاشرے میں تو شاید تھی دوستوں میں نہیں تھی یہ جتنے انکر ہیں پیچارے یہ بھی ان کرکٹرز کی طرح جو محلوں سے کرکٹ کھیلتے کھیلتے اچانک ان کے سامنے سٹرلنگ اور ڈالرز کی جب وہ ڈھیری لگا دی جائے اور انہیں کہا جائے تو انہیں صرف دو نو بال کرنے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ آر ٹھیک ہے یہ مورلی بھی ٹھیک ہے اسے یہ نہیں پتا کہ بائیس کروڑ لوگ جو ہیں تم آرے اوپر آس لگائے بیٹھے ہیں کہ تم آؤٹ کروگے تم خود آؤٹ ہو کے باہر آ جاتے اسی طرح یہ جو آپ ہم جس کے قصیدہ خان ہیں ہجرِ البتہ و لیکن کے سوا اور نہیں اور آپ ہم مرسیہ خان ہیں جس کے وصلِ البتہ و لیکن کے سوا اور نہیں اور آپ دو چہروں کی ناغن کے سوا اور نہیں معاف کیجئے گا یہ راشد صاحب کی ایک لائن میں جو یاد آگئی تو یہ جو دو رخی اور دو چہرگی اور جس کو اس کو دو چہروں والا ایک مجھے حدیث یاد آ رہی تھی لیکن میں اس کو نہیں سنانا چاہتا تو یہاں اسی طرح کی اکثریت ہے آپ کا پرائم منسٹر سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے پھر خانے بنا رکھے ہیں یہ جی میری پرائیوٹ لائف ہے یہ میری پبلک لائف ہے یہ میری کوئی لائف نہیں ہے یہ بکواس ہے آپ جس معاشرے کے ساختہ پر داختہ ہیں وہاں پر لہت سے مہت تک جو ہے نا ساری زندگی سب کے سامنے ہیں یہ معاشرہ یوں ہی کسی کے کردار کو تسلیم نہیں کرتا ان کے سامنے کردار کے اور اخلاق کے روشن مینار موجود ہیں یہ بچارے سارے ایسے عام سے للو پنجو ہیں جن کو آپ بہت اہم شخصیات بنا کے بیٹھے ہیں علم ہمارے اینکروں کا یہ سارے اینکر کو تو ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں وہ علم ان کا بیچاروں کا ہے وہ جو ریسرچ ٹیم میں بیٹھی ہیں وہ ویسے پڑھے لکھے ہیں ایم اے میں نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا اور بہت سارے لوگوں نے کیا ہے علم کچھ اور چیز ہے بس اے اب ایک خور بڑا بڑا سوال ہے کہ اے جیرے سانو حسین دن اے خاص طورتے جس شو اے جناب رہنے او دے بارے کیا جانتا ہے کہ اے آرٹسٹ بڑی تزہیق ہون دیئے اور دباؤے چون دن اور امان اللہ صاحب تک چھڑ کے بھی چلے گئے تزہیق اے دس سو کہ جیرے سارا کروڑن لوکانو جیرے لکھانو حسارے ہون دن اے خود اتنا مزہ کر رہے ہون دن اسے لئے اتنا انجوائے آپ بھی کر دیں کہ پریشوریں چون دیں ہرگز نہیں اتنے مزے میں ان کی تو زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ ایک ایک لافٹر کے لیے ایک ایک گھنٹا جو ہے وہ نازک مزاج شاہاں تو وہ باچہ کی مرضی ہے جس کو مرضی ہو کے کرے جس کو نہ کرے جو میرے لیے مزہ ہے وہ آپ کے لیے نہیں پبلک نرو کو سمجھنا بڑے سٹریس میں بڑا خون تھوک کر یہ آپ کو ہن ساتھیں اور بہت بڑا مشکل کام ہے جی ہنسانہ آپ کو پتا ہے اور وہ تو بندہ لیتا ہے ہنسانہ اپنی مرضی سے ہے تو اس کے ساتھ چونکہ فائننس کا ہائی فائننس کا ایک تال میل ہے بڑا زبردست کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کو یہ ملنا ہے اس لئے یہ تو بڑا جان جوکھم کا کام ہے پھر سب ایک سوال دا جواب تا دیو انہا شوز دے ویچ خال خال کدی کو پڑے لکھے وی آجانے اپنے کام دا انا دھاڑیاں تو بھی بڑا اپنے کام دے امان اللہ آجان دے انہا کوئی شاعریہ چاوے کوئی علم چاوے کوئی سنگنگ چاوے موسیقی چاوے دس سوے کہ کیا ریوارد دے تاورتے انہاں دیویں اتنی عزت اور تقریم کیتے جان دی آئے پڑے لکھے بندے دی انا شوز دی جنہی دھاڑیاں دی کیتے جان دی نہیں بھئی اس وقت بات یہ ہے کہ وہ جو جن کا آپ ذکر یوں کر رہے ہیں سرے راہ وہ تو آپ کے وزیراعظم صدر سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں بلکہ دس گناہ زیادہ لیتے ہیں پروفیسر یا ماسٹر جو ہے وہ بیچارہ کس قابل ہے یا ان کو اس معاشرے میں کیا قدر ہے وہ دیکھئے میں کچھ عرصہ پاکستان سے باہر کام کیا تو مجھے ایک نئے تعرف کا پتا چلا پہلے میں سمجھتا تھا کہ آپ کا تعرف بطور انسان ہوتا ہے اور بطور ایک پڑے لکھے انسان کے پھر دوسری سٹیج ہے وہاں پتا چلا کہ آپ کا تعرف آپ کی سیلری سے ہے آپ فور فگر ہیں فائی فگر ہیں سکس فگر ہیں اگر سکس فگر ہیں تو آپ تقدس کے ایک مقام پر متمکن ہیں جہاں پر یہ ہمارے سارے انکر کوئی پانچ ملین کوئی چھے ملین کوئی سات ملین وہ ایسے کہیں بات نہیں کرتے کسی سے تو یہ چھے چھے سات ست ملین فاشی کی حد تک خوفناک تنخواہیں یہ کس لیے دی جاتی ہیں یہ کرتے کیا ہیں یہ ہیں کیا یعنی یہ آپ نے میار بنا دیا یعنی وہ ایک آدمی جو ہے وہ لے رہا ہے جی پانچ ملین اور باقی جو پانچ سو آدمی ہیں وہ پچیس سزار سے اوپر ہی نہیں جاتے یعنی وہ جو اپنا خونے جگر دے رہے ہیں اس پروگرام کو بنانے کے لیے یہ ڈھاڑی برادران جو ہیں ہمارے دوست فنکار جن کو اب کہا جاتا ہے میں ذرا اس میں تھوڑا سا میرا اختلاف ہے فنکار بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے یہ دوست جو ہیں جو نکال ہیں جو بحروپی ہیں ہیں جو بھانڈ ہیں جو بڑی اچھی جگت پلیس کرتے ہیں اور یہ ہی ان کا کام تھا میں ان کی تنخواہوں پر مطرز نہیں ہوں بھئی ظاہر ہے وہ تنخواہیں ہیں وہ گن پوائنٹ پر تو نہیں لے رہے اپنے کام کی تنخواہ لے رہے ہیں انہیں اور ملنی چاہیے مجھے اس سے اطراز لیکن مجھے اس پر اطراز ہے کہ چونکہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہے اس لیے یہ زیادہ اہم اور زیادہ بڑے آدمی ہیں تو اس سے میں کامپرمائز نہیں کبھی کر سکا تو ہمیں تو بھئی وہی ریگلر جو بیچارے پروفیسروں کی اور ٹیچروں کی تنخواہ ہوتی ہے ہمیں وہ ملتی ہے آپ بھی ایک زمانے میں اس شو کا حصہ رہے ہیں ان شوز کا بلکہ کر بھی رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے ان کے کہنے پر پروگرام بدلتے ہیں ان کے کہنے پر ریکارڈنگ کینسل ہوتی ہے ان کے کہنے پر پروفیسر بدلے اور رکھے جاتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے پھر سب ایک عجیب جیس سوال کریں لگاں توڑے کھنوں اے لوگ چونکہ بھاشن دین دین خطاب فرمان دین عوام الناس نل کرونا لوکان المخاطب ہو کے انہوں پندو نسائے اور دانے شردانائی دین گلنہ دستین آلہ ذرفی دین نوے نوے آلہ میارات انہوں بیان کر دین میں پوچھنے چاہنا کہ اے کیا ذاتی طورتے بھی اتنے آلہ ذرف اتنے دانا اور اتنے حکیم الامت ٹائپ دے لوگ ہون دین یا ہمیں مقصد ہے کہ ایک کچھ کر دے بھی ہیں مقصد ہے اپنا صرف خود نمائی کر دین یا نہیں نہیں بلکل رکھتے ہیں وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے یہ توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شاید اتنے ہی اچھے ہیں یہ ویسے ہی لوگ ہیں جیسے عام گلیوں کے لوگ ہیں جیسے ہمارا بائیس کروڑ عوام ناس جو ہے وہ بیچارہ اپنا کرے یہ صدیوں کے ستم رسیدہ یہ صدیوں کے ذلتوں کے مارے لوگ وہ جو دوست و وسکی کا نوول ہے انسلٹیڈ اینجڈ تو اب ان بیچاروں کو ذرا سی شناخت ملے اور جو تو ہم تو ان کو اس بات پہ تو ہم خوش ہیں افسوس یہ ہے کہ بھئیہ کہ اس بات کو مت بولو کہ اس معاشرے نے آپ کے ساتھ کیا کیا اب وہی سب کچھ آپ اس افراد کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ ویسے جیسے ایم کی ایم کے وہ بیچارے شریف لوگ نینے ایم اینے بنے تو بڑا اچھا انہوں نے پملک سروس کا کام کیا تھوڑے دنوں بہت پسا چلا فلان جو ہے وہ تو جناب وہ ایک میل کے علاقے میں لائٹنگ ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے فلان جو ہے وہ شیپنگ کارپریشن میں چلا گیا اس نے کوئی اپنی شیپنگ کمپنی بنا لی ہے فلان جو اب وہ جناب امیر ترین شرفائے بطن ہے تو یہ وہ لوگ تھے جو بیچارے موٹ سیکلوں پہ جانا کام کروانا اسی طرح یہ اب ہمارے ہاں آئیکن بن گئے ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے بغداد جب تباہ ہوا تھا زبال کے دنوں میں نا یہ ہوتا ہے کہ بانڈ مسخرے جو ہے وہ سوسائٹی کے آئیکن بن جاتے ہیں آپ بھی اپنی مسخرگی کو چھوڑیے اور یہ میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ وہ آئیکن بن گئے ہیں یہاں پر ہمیں ضرورت عرفہ کی ہے وہ بیچاری زندہ نہیں رہتی وہ تو قدرت کا انتظام ہے اللہ علم کو نہیں اٹھاتا عالم کو اٹھاتا ہے ہر جاننے والے کا وہ حال ہے کہ برین ڈرین ہو چکا اس ملک میں آپ کو اچھا سٹوڈنٹ اگر آپ کو نظر آتا ہے میں بیچ سال سے تدریس کے شعبے میں ہوں اچھا سٹوڈنٹ نظر آتا ہے وہ ہارورڈ والے لے جاتے ہیں وہ ییل سکولرشپ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آجائیں یہاں رہ گے کیا کرنا ہے آپ کے ہم پتہ نہیں کیا مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں اور ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو جھکتے مارنے والے لوگ تھے جو میدانوں میں میلوں میں کبھی کبھی نظر آتے تھے اب یہ جناب اس ملک میں بڑے اہم انسان بن چکے ہیں میڈیا کی وجہ سے یہ میڈیا کی کانٹیبیوشن ہے اور یہ کمرشل میڈیا کی کانٹیبیوشن ہے اچھا مڑے ایک گل اور دسو کا آگلی انہاں دا مستقبل ہے جیسے شوز ہیں دا دا ویوی سال تو چاڑ گیا بڑی گالہ حمد ہے ہار پراد ایکٹ پنجی سال مکمل کر دی ہے انہاں دا دسو کے مستقبل کیا انہاں شوز یہ ختم ہو گیا جی یہ ایک نیا نیا کام تھا وہ ڈاکٹر یونس نے وہ امریکہ سے وہ دیکھا وہ مشرف کا دور تھا نیا نیا ڈمیز کا کلچر وہاں سے درامت کیا گیا پھر آپ کو علی میر جیسی ڈمی مل گئی لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جی وہ اسپندی آرولی کی ڈمی بنی ہے نواز شریف کی بن گئی عمران خان کی بن گئی تو لوگوں نے دیکھا یار ان کی اچھی ذرا چھتر آلت ہو رہی ہے ان کی اسی سے خوش یعنی یہ بیچارے ایک خیالی خیالی جنت میں مارے گئے ہیں یہ دسو کہ چلو انہاں شوز دے وچھ سیاست دانا دی در دمیاں بڑیاں لیکن بڑے بڑے عالی دردے دے کنٹریبیوٹرز دیا دمیاں بڑیاں اور انہاں دا تمسخر اڑایا گیا اور انہاں براوی منایا انور مقصود صاحب جیڑا مہیں سمجھنا اپنی چھوٹی موٹی جو میری سمجھ ہے کہ اگر مزادہ کسے نے عالی ترین لیول نو چھویا ہے اور دیتا ہے جیدے وچ پولیٹیکل سیٹائر ویا ہے اور معاشرتی سوشل سیٹائر ویا ہے سیٹائر ویا ہے کومیڈی ویا ہے او انور مقصود صاحب ہیں انور مقصود اور انہاں دے نال مہین صاحب وہ دیکھئے میرا خیال ہے جو آخری آخری آرٹس تھے جو آخری آخری سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے جو میڈیا کو ایک ٹول سمجھتے تھے معاشرے کی ٹرانسفرمیشن کا یہ وہ لوگ تھے یہ آخری تھے بعض میں ہم ان کی نکلیں کر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں انور مقصود تو سنجیدہ آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی شگفتہ انداز میں بڑے ٹھہرے ٹھہرے اور مہین اختر جیسے لوگوں سے اور زیبہ شہناس سے اور اشرف خان سے ان لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا ماجہ جانگی ان کا حال آپ دیکھ چکے ہیں تو اب دیکھئے کہ ایک طرف وہ کلچر لوگ تھے محضب لوگ تھے جو آرٹر کلچر ہوتا کیا ہے آپ کو اس گیس اور تفن کے قریب سے اٹھانے کی ایک کوشش ہوتی ہے آپ کو تہذیب کی اگلی منزل پر لے جانے کی کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے آپ سے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا یعنی آپ کو اپنے آپ سے جب آپ اٹھتے ہیں جب آپ بلند ہونا چاہتے ہیں بہتر ہونا چاہتے ہیں تو آپ آرٹر اور کلچر اور شائری اور نوول یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کیا پتا میں ارز کر رہا تھا کہ آج غالب جیسے عظیم شائر کی برسی ہے اقبال سے پوچھیں کہ واہ 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 کہ آہ تُو اجڑی ہوئی دلی میں آرہ میدہ ہے اور گلشنِ دہمر میں تیرا ہم نواخا بیدہ ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ہومر کے برابر ملایا ہے غالب کو اقبال آپ نے ساری زندگی شائری کی ہے آپ آج کس جگہ پر پہنچے ہیں آپ کی معیشت کا کیا حال ہے دگرگوں آپ کی صحت کا کیا حال ہے دگرگوں اس ملک کا کیا حال ہے اس ملک کی صحت کا کیا حال ہے اس ملک کی تعلیم کا کیا حال ہے یہ تعلیم ہے جو بیچی جا رہی ہے یہ روشنی ہے جو ان بانڈوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے تو اس معاشرے کا یہی حال ہونا تھا جناب بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب شاء اللہ جی وہ پہ ہے اسے طرح بکھیاں مرو سن لیجیے نا پروفیسر صاحب اللہ یار بڑے مزے دار آدمی ہیں تے گالے کہ اگر تے اسی سیریس گال دی کریے نوٹ کہ معاشرے کے دی شاکی پھیل آ رہی ہے تے پھر ہر چیز نو پچھے ویکھنا پہے گا کہ او دے پچھوں کی کیا پیسہ ہے پیسے دی حرس ہے پیسے دا لالچ ہے غیر منصفانہ یا کوئی خیر دی سوچ ہے اسلاح دی سوچ ہے ذرا اگر معاشرے ساڑے اے ویکھنا سے شروع کر دیتے ہیں تو شاید بننے لگ جائیے بہت شکریہ خدا حافظ اے ذرا ٹھوکو نو جار لائک سبسکرائب ٹھوکو ہٹے سبسکرائب ٹھوک 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 ٹھوک